جی اسلام علیکم جی اس وقت سمجھ لیں فرنڈز ٹیٹر ساہیوال سے ہوتے ہوئے ہم شادی مار آئے اور شادی مار سے ہوتے ہوئے ہم محفظ میں آگئے اور یہ کیوں آگئے یہ ہم رباب چودری کے چکر میں آگئے السلام علیکم رباب کیسی ہیں آپ جی والیکم السلام کیا ہے آپ کا جی اللہ کا حسان اللہ کا شکر رباب بڑا مشکل سے سوال تو میں آپ سے کسی صورت نہیں کروں گا لیکن یہ میں آپ سے بوچھوں گا کہ آپ نے فرنڈ ٹیٹر میں رانٹیاں لگائی جی اور فرنڈ ٹیٹر کو آپ نے چھوڑا کیوں چھوڑا اور لاہور کیوں آئی تکہ دو دیس فیلڈی جو بڑے ایلی داستے ہیں جی مجھے میکسیمام فائیویر ہونے والے ہیں اور فرنڈ ٹیٹر نے کافی کام کیا ہے اس کے بعد میں نے میرین بھی کافی کام کیا ہے اب اس کے بعد لاہور والے جو میری فینس تھے اورڈینس تھے میرے پردیسر تھے وہ چاہتے تھے کہ میں لاہور میں کام کروں نا تو ان کی فرمائش بھی میں لاہور میں کام کر رہی تھی اللہ کا شکر ہے کار بھی رہی ہوں شالیمان نے کام کیا وہاں پہ بڑا اچھا مجھے ریسپونس منا اورڈینس نے مجھے بڑا پیار کیا ہے اور ابھی اس تائم میں کر رہی ہوں میں فیلم اور یہاں پہ بھی پبلی میں مجھے پہت پیار کیا ہے جی رباو اچھا فرنڈ ٹیٹر صحیح والے میں آپ نے کافی رون کے لگائی اور جب آپ لاہور آئی تو آپ نے کیا محسوس کیا لاہور آنے کی آپ کو ضرورت کیا ہیسی پڑھ گئی کشانی مار میں آپ آگئی ایچلی میرا تو ہونگ ٹاؤن ہی لاہور ہے نا مجھے تو شروع سی لاہور میں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے زیادہ کام آرڈر میں کیا ہے اور مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے اور ایک تو مجھے سب سے اچھی بات ہے ادھر کی پبلک بہت اچھی ہے میرا تو لاہور زندہ دیلوں کا شہر ہے لاہور سے تو مجھے ویسی بڑی محبت ہے اور مجھے یہاں پہ لاہور میں کانگرکم بہت اچھا لگ رہا ہے بہت سکون ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے زبردست رباب یہ کیا ایسی بات ہوئی ہم نے یہ محسوس کیا اور ہم نے یہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا اور میں نے بھی ذاتی طور پر یہ بات محسوس کی کہ فرینٹ ٹریٹر میں جب آپ کام کر رہی تھی تو فرینٹ ٹریٹر جو تھا ساہیوار والا وہ پیک پہ تھا کی طور ڈیکڑی ہے جی وجہ ہے کی دوسری اٹھوں نکل آئے ہوتے ہوئے کتاب لوگ ہے کی معاملہ کی چکل چلا ہے ابھی تو مجھے نہیں پتا وہ کیسا جا رہی کیونکہ میں نے اس کے بعد میں نے کیا ہی نہیں ہے دیکھیں جی آڈینس جو ہوتی ہے نا ان کی کچھ ایکٹرز یا فرنکار پسند ہوتے ہیں نا پسندی دو دور کچھ لک بھی ہوتی ہے میں نے تو پھر وہاں بھی کام کیا وہاں کی لوگوں نے مجھے مطلب کی جو نام میرا فیم ہوا تھا وہ وہاں سی ہوا تھا ساہی وال سے رباب چودری ہر آٹسٹ کی ایک جو ہماری ایکٹرزز ہیں جی وہ جس شہر میں بھی ہوتی ہیں جیسے خوبصورت کیف ہیں وہ گجرہ والا میں منسلک ہیں جی یا آپ کا ایک نام ہے یا فوزیہ چودری جو ہے وہ ساہی وال میں ہے ہاں جی تو شالی مار میں آپ آئی تو شالی مار میں اور آپ نے فرنڈز ٹیٹر میں کیا فرق محسوس کیا کیا مذہب آپ سمجھتی ہیں یا کہ ہمارے جو آڈینس ہیں جی وہ ساہی وال کے یا فرنڈز ٹیٹر میں انہوں نے آپ کو کیسا ویلکم کیا یہاں لاہور کے شالی مار ٹیٹر میں یا لاہور کے کسی بھی ٹیٹر میں میں آپ کو مزے یہ بہت تھا ہوں مجھے جتنا پیار شالی مار میں ملے نا آڈینس میں جتنا پیار کہ میں تو فرنڈز ٹیٹر بھولی گئی تا ہوئے 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 یہ تھی سیاپا پہنیا ہے تو یہ بتائیں کہ ابھی آپ محفل میں کام کر رہی ہیں اور محفل بھی آپ کا پہلا ڈراما ہے چھے میرا محفل نتفاز ٹیٹر میں پلے ہے اچھا تو آگے بھی ابھی محفل نہیں ہے آپ سنائیں انشاءاللہ چھے بلکل تو سیاپا ابھی میرا حال ہونا ہے ٹک ٹاک کا بھی میرا حال ہاں مجھے سیاپا نہیں ہے مجھے شوق ہے میں فری ٹائم میں ٹک ٹک بناتی رہتی ابھی بھی کافی ٹک ٹاک میری ڈرافٹ میں پڑی ہی ہیں اچھا ڈرافٹ میں پڑی ہی ہیں اچھا بنی پڑی ہی ہیں تو آپ کیا کہیں گی جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے کوئی آپ میسیج ہے جی بس سب آئیں سب محنت کریں محنت کا بات تو ضرور بلتا ہے انسان کو یعنی کہ اس کامل چاہے ہم پچھے نہ مولا ہے نہیں دیکھیں خوشی سے کوئی بھی نہیں آتا اب جو حالات سے مجبور ہو کے آئیں گے ان کو ہم لیا تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہ آئے لیکن جو آئے گا وہ میریت کریں گا فان تو آئے گا نا سبر تستے لی تو ڈاکٹر ایجمن ملک صاحب کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں تو کیسا محسوس کر رہی ہیں ڈاکٹر ایجمن ملک صاحب کے جی ان کے ساتھ کام کر کے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے وہ بڑی محنت کرواتے ہیں اور وہ اپنا کام آپ سب کو بتاگتی لگا کرواتے ہیں بہت شکریہ رباب آپ کا دلدار اوفیشل چینریز لیے آپ نے بات کی شکریہ شکریہ